ہائی گائز ویلکم بیک مرسز زرک خان اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا ڈے ٹو آف تا فائیور ٹریننگ آئی ہوپ آپ لوگوں نے جو ڈے ون کی ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹی دیکھ لی ہوگی آپ نے اپنی پروفائلز کو سیٹ اپ کر لیا ہوگا اس کو دیکھ کے پراپر طریقے سے جتنی میں نے ڈیٹیلز اس پر آپ کو بتائی تھی وہ اپنے ساری فل کر کے اس میں ڈال دی ہوں گی اور اب آج کے لیے آپ بالکل تیار ہوں گے اپنی گگ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے میں بہت ایکسائیٹنڈ ہوں آج کیونکہ فائنلی ہم اپنے فائنل سٹیپ کی طرف کلوز ہو رہے ہیں اور بہت جلدی ہم اپنی جو سیلز ہیں جو فائیور کے اوپر آرڈرز ہیں وہ لانا شروع کرنے والے ہیں وہ سیکھنے والے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور ایڈوانس لیول کی انٹرمیڈیٹ لیول کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا اس چینل پر تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نئی سے نئی اپڈیٹڈ ٹریننگز جو ہیں جو نئی سٹرائٹیجیز اور جو نئے طریقے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلتے رہے ہیں اور آپ اپنے فائیور کی کریئر کو گروہ کرتے رہیں اگر آپ نے ڈے ون کی ٹریننگ ابھی تک نہیں دیکھی تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ سب سے پہلے اس کو یہیں پہ پاز کریں میرے چینل پہ جائیں اور فائیور کی جو ڈے ون کی ٹریننگ ہے آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں اپنے فائیور کو سیٹ اپ کریں اگر آپ نے آلریڈی اپنا فائیور سیٹ اپ کیا ہوئے تو بھی کوئی حج نہیں ہے آپ جا کے اس کو دیکھیں آپ کو بہت ساری نئی چیزیں اس میں سے سیکھنے کو ملیں گی اور آپ اگر کوئی مسٹیک یا کوئی چیز آپ نے مس کی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ سے اپنی پروفائل میں جا کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں آج ہم شروع کریں گے اپنی گگ کو سیٹ اپ کرنا پروفیشل طریقے سے تاکہ زیادہ سے زیادہ امپریشنز آئیں زیادہ سے زیادہ کلکس آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی اوپر آپ کو آرڈرز آئیں اور آپ کا ایسی او آپ کی ساری چیزیں آپ کا ٹائٹل آپ کی جو ڈسپلی پکچر ہوتی ہے ہر ایک چیز آپ کے جو ٹائگز ہوتے ہیں ہر ایک چیز آپ نے پیکجز کیسے بنانے ہیں اس میں کیا کیا لکھنا ہے ہر ایک چیز میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ ساری چیزیں میں اپنی پریمیم کورسز میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اپنا پورے کا پورا پریمیم کورس اس پوری فری ویڈیو میں میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی بھی چیز میں اس میں آپ سے پیچھے نہیں رکھ رہا ہر ایک چیز ساری کی ساری انفرمیشن میں آپ کو اس میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے جلدی سے جلدی آرڈرز آنا شروع ہوں اور میں مطلب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو آرڈرز آنا شروع ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کے لیے کیا چیز کام کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو نیچے کومنٹ میں جو ہے تو آپ مجھے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے دی ہوئی ہیں تو اب ہم بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے فائیور کی گگ کو سیٹ اپ کرنا شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز کس طریقے سے سیٹ اپ کرنی ہے اب میں ایک اگزامپل یوز کر کے گگ کو سیٹ کروں گا آپ نے اپنے سکل اور اپنے کام کے حساب سے اپنی گگ کو سیٹ اپ کرنا ہے زیادہ تر چیزیں جو میں آپ کو منشن کر کے دکھا رہوں گا وہ سیم ہوں گی صرف آپ نے اپنی سرویسز کے حساب سے اپنی گگ کو سیٹ اپ کر لینا ہے اگر آپ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں تو آپ نے ڈیٹا انٹری کے حساب سے اپنی گگ کو بنانا ہے اگر آپ ٹائپنگ کی کوئی جوب کرتے ہیں تو آپ نے اس حساب سے اپنی گگ کو بنانا ہے میں ایک جنرل اگزامپل یوز کر کے آپ کے لیے گگ بناوں گا اگر آپ کو اور ہیلپ چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اور بھی گگز بناوں تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اس ویڈیو کو اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں کیونکہ کل جو ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے سب سے امپورٹنٹ ویڈیو جو ہے وہ کل ہے کیونکہ ہم نے سیلز لانا شروع کرنا ہے تو میک شور کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کل جیسے ہی ویڈیو آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن ملے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے فائیور گگ سیو پر اپنے لیے سیلز لانا شروع کریں تو اب بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں اپنی گگ بنانا شروع کرتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی انفرمیشن ایڈیشنل آپ کو چاہیے آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور آپ مجھ سے انسٹرگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ مجھ سے فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں اویلیبل نہیں ہوتا تو میری کوئی ٹیم کا ممبر جو ہے وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرے گا اور وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا میرا گول ہے کہ آپ کی سیلز جلدی سے جلدی آئے اور آپ جلدی سے جلدی پیسہ کمانا شروع کریں فری لانس میں سکسیسفل ہونے کے لیے مائنڈ سیٹ جو ہے آپ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی چیز بہت آسانی سے آپ کو نہیں ملتی آپ کو تھوڑی سی منت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی تھوڑا سا ہارڈ ورگ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو اور اگر آپ ایک بالکل بیگنر ہیں تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آئے اشور یو اگر آپ یہ ٹریننگ غور سے دیکھیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں تو آپ کے آرڈرز آنا فوراں شروع ہو جائیں گے within a week آپ جو ہے اپنے آرڈرز جنریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف اور اب میں آپ کو سکھاتوں کہ گگ کیسے بنانی ہے اور اس کے بعد کل جو ہے دوبارہ سے ہم ملیں گے آج آپ کا ہومورگ کی ہوگا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ساتھ ساتھ اس کو فالو کرنا ہے کمپیوٹرز پر اپنے جو ہے آ جائیں اپنے لیپ ٹاپس کھول لیں اگر آپ کے پاس اس ٹیم ایکسس نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ کے اس کو ابزوب کریں اور جب دوبارہ آپ اپنی گگ بنانے لگیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ اوپن کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ جو جو چیزیں جس طریقے سے میں سکھا رہا ہوں اس کو فالو کریں اور اپنی گگ بنائیں چلتے ہیں اپنی کمپیوٹرز سکرین کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی گگ کو بنانا لیٹس کو گائز آرائی گائز تو اب ہم لوگ آگئے ہیں اپنی کمپیوٹرز سکرین کی اوپر اور یہ سکرین آپ کے سامنے آگئی ہے یہ وہی سکرین ہے جہاں پہ ہم نے لازٹ ٹائم اپنے اکاؤنٹ کو چھوڑا تھا اب کیونکہ ہم نے گگ بنانی ہے تو دس اس ویر یو کریئیٹ یور گگ اور یہاں سے ہم نے اپنی گگ کو بنانا شروع کرنا ہے اب آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو ڈیٹیلز میں یہاں پہ منشن کر رہا ہوں اس کو پراپر طریقے سے آپ ایبزارب کر لیں ایک دفعہ اپنے دماغ میں ٹھیک ہے سب کو چھوڑ دیں ایک دفعہ پراپر اس فل ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس کے بعد دوبارہ اس ویڈیو کو شروع سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے جہاں سے میں یہ ٹریننگ سکرین آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد سارے سٹیپس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور ان کو فالو کرتے جائیں اور یوں نے اپنی گگ بنانا جو ہے تو اس کو سٹارٹ کر دیں تو سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ کرنا ہوتا ہے that is کہ گگ کا ٹائٹل بنانا ہوتا ہے اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا گرافک جو پکچر ہوتی ہے جو گگ کیوں پر آتی ہے جو نورملی کلائنٹس کو پیج مین پیج کیوں پر نظر آئے گی but دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ٹائٹل آپ نے ہمیشہ ایسا ٹائٹل رکھنا ہوتا ہے جس سے کلیرلی آپ کے کلائنٹ کو میسج پتا چل جائے کہ آپ کی گگ کس بارے میں ہے اور آپ اپنی کیا سرویسز یہاں پہ آفر کرتے ہیں تو اب میں آپ کو گگ بنانا سکھاتا ہوں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسی پلیٹ فارم کو اسی ورڈنگ کو بھی یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں ایگزیکٹ کاپی نہ کریں کیونکہ اس کے اوپر آپ کو ایشو آ سکتا ہے آپ نے ایگزیکٹ کچھ بھی کاپی نہیں کرنا تھوڑا سا ورڈنگ کو چینج کرنا ہے اور تھوڑا سا سٹرکچر کو چینج کر کے آپ نے اپنی گگ کا ٹائٹل اور جو دسکرپشن میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے وہ اس طریقے سے بنا لینی ہے باقی چیزیں جو اس کی پرائسنگ اور اس کی وہ ٹائٹل آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈسکرپشن جو ہے اس کو کاپی نہیں کر سکتے ورنہ اس پہ کاپی رائٹ ایشو آ جائے گا اور وہ آپ کا اکاؤنٹ جا ہے سسپینڈ کر دیں گے اب نارملی جو ایک ایوریج ٹرینرز ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ فائیور پہ جائیں اور ملٹیپل گگز کو دیکھیں اور جو گگ آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس سے ملٹیپل گگز دیکھیں اور اس سے آئیڈیا لیں اور اپنی گگ کے ڈسکرپشن وہاں سے بنائیں وہ ایک ٹوٹلی غلط طریقہ ہے جب آپ یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آپ کی جو اپنی کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ وہیں پہ دب جاتی ہے وہ وہیں پہ مر جاتی ہے ہو سکتا ہے آپ اس بندے نے جو گگ اور ڈسکرپشن بنائی ہے آپ اس سے لاکھ درجہ بہتر لکھ سکتے ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کرنا ریسرچ پرپوسیس کے لیے آپ کریں لیکن آئی ریکمینڈ کہ آپ سب سے پہلے آکے اپنی گگ اپنے حساب سے بنائیں ٹھیک ہے کیونکہ کنٹینیوسلی آپ اس میں اڈسٹنگ جو ہے وہ بار بار اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں بٹ میری آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اپنی گگ کو خود اپنے الفاظیں بنائیں میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں اس کو فالو کریں ٹھیک ہے آپ کو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ اس طریقوں کو فالو کر لیتے ہیں بلیف می آپ کو اچھی بھلی سیلز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا ایسی ہو بھی بہت کمال کا ہوگا ٹھیک ہے تو اپنی کریٹیوٹی کو دبانا نہیں ہے اپنی کریٹیوٹی کو یوز کر کے اپنے دماغ کو کھولنا ہے تاکہ آگے فیوچر میں بھی یہ چیزیں آپ سیکھیں اور آپ کے کام آئیں تاکہ اور بھی جو گگز بنانی ہوں تو آپ اپنی کریٹیوٹی کو یوز کر سکیں اور جب آپ اس کو خود کریں گے آپ آہستہ آہستہ اس کی اوپر کام کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آٹومیٹکلی آپ اس کے ماسٹر خود بن جائیں گے تو اب ہم سارٹ کرتے ہیں اپنے لیے ایک ٹائٹل رکھنا ایک انٹرسنگ سا ٹائٹل لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ نے اپنی سرویسز کے حساب سے جو ہے اس میں ٹائٹل جو ہے آٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آل رائٹ جی تو ٹائٹل اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں نے لکھ دی ہے اس میں ٹوٹل آپ کے پاس ایٹی جو ہے وہ کریکٹرز کی جگہ ہوتی ہے اسی کے اندر آپ نے ٹائٹل کو فٹ کرنا ہوتا ہے کوشش کرنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لمبا نہ جائے تو اب میں آپ کو ریڈ کر کے بتاتا ہوں میں نے ٹائٹل جو ہے وہ لکھا ہے اب میں نے کلیرلی اپنے ریڈر کو بتا دیا یہ چیزیں میں کر سکتا ہوں اور ساری کی ساری سوشل میڈیا کے اندر سارا سوشل میڈیا آ جاتا ہے ویب سائٹ کے اندر ہر قسم کی ویب سائٹ آ جاتی ہے پرنٹ میڈیا کے اندر ہر قسم کا پرنٹ میڈیا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی آپ نے اپنے کسٹرمر کو بتا دیا ہے کہ میں ہر قسم کے گرافک ڈیزائن جو ہیں وہ تمہارے لیے ریڈی کر سکتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو میک شور آپ اسی ٹائپ کی جو ہے وہ ٹائٹل لکھیں جس سے کلیرلی میسج آپ کے کلائنٹ کو پتا چل جائے کہ آپ کی سروس کس بارے میں اور کیا کیا سروسز آپ آفر کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کیٹیگری یہاں سے آپ کو سجیسٹڈ کیٹیگریز اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آل ریڈیوس نے سجیسٹ کر دی ہے آپ کے ٹائٹل کے ساتھ سے تو ہم اسی کے اندر جا کے اس کو سیلیکٹ کریں گے گرافک ڈیزائن گرافک ڈیزائن اینٹ سوشل میڈیا ڈیزائن میں اب آپ یہ باقی کیٹیگریز بھی کر سکتے ہیں اب یہ ایک اور میں آپ کو ویڈیو اس کی پر میں بنانے والا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر کیسے پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں کیسے اپنی گگ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ڈیفرنٹ کیٹیگریز سے فائدہ اٹھا سکیں بہت ساری کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں ہائر کمپیٹیشن والی کیٹیگری میں آپ جائیں اگر آپ اس ٹریننگ کو پروپرلی فالو کرتے ہیں تو آپ جو ہائیسٹ کمپیٹیشن والی ہاں پہ کیٹیگری ہے آپ وہاں سے بھی سیلز آرام سے اٹھا سکتے ہیں یہ صرف لوگوں نے باتیں بنا گے رکھی ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے الٹے لاستوں پہ لگاتے ہیں اس کو دیکھیں trust me you will start making سیلز believe me اگر آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں تو آپ within seven days اپنی سیلز جنریٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنی کیٹیگری کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اوپر اگر آپ دیکھیں تو کیٹیگری آلریڈی سیلیکٹ ہو گئی ہے کس ٹائپ کی سرویسز ہیں تو اب اس میں ہم سوشل پوسٹس اور بینرز کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اب بھولنا نہیں ہے آپ کی جو سکل ہے آپ کی جو سرویسز ہیں آپ نے اس گگ کو اس حساب سے سیٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو example کے طور پر کر کے بتا رہوں تاکہ آپ کو process پورا سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اب نیچے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کون کون سے platforms کے designs جو ہیں وہ کرتے ہیں اس میں آپ I think major جو ہوتے ہیں آپ ان کو سیلیکٹ کر دیں تو that would be great اور I think اس میں آپ three to four جو ہیں وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ advertisements بھی کر سکتے ہیں کیونکہ obviously graphic design کا کام advertisements بھی ہوتا ہے social media carousals میں بھی ہوتا ہے infographs میں بھی ہوتا ہے quotes بھی ہوتے ہیں quotes بہت آسان طریق ہے پیسے کمانے کا کیونکہ آپ نے ایک background image ہوتی ہے اس کی اوپر ایک quote لکھنا ہوتا ہے اور that is it آپ کا design ready language میں آکے آپ نے اس کو کر دینا ہے again وہی languages جو ہم نے اپنی profile میں set کی تھی اگر آپ نے day one کی ویڈیو نہیں دیکھی this is the day two ویڈیو اگر آپ نے day one کی ویڈیو نہیں دیکھی آپ directly اسی ویڈیو پہ land ہوئے ہیں تو جائیں پہلے اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اس ویڈیو پہ آئیں تو languages میں آپ نے وہی languages ڈال دینی ہے جو ہم نے اپنی profile میں رکھی تھی ٹھیک ہے اس میں آپ کیونکہ دو صرف select کر سکتے ہیں تو میں نے english اور french کر دی ہے اب اگر آپ اس سے نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے get tags لکھنے ہوتے ہیں تو tags کے اندر ہم لکھتے ہیں graphic design social media design website designs banner design fp posts ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے save and continue یہاں پہ ہمارے پاس کچھ آ رہا ہے red میں platform میں i guess sorry ہم لوگوں نے other ویسے ہی select کر دیا تھا تو اس کو ہم لوگ یہاں سے ہٹا دیں گے اگر آپ اس میں سے اور select کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی کر سکتے ہیں save and continue کر دیں گے اور اپنے next step پہ آ جائیں گے اب this is very important یہاں پہ آپ نے اپنے سارے کے سارے packages جو ہیں وہ create کرنے ہوتے ہیں اور i highly recommend کہ آپ تین packages start سے offer کریں اپنے customers کو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پہلے package کا نام جو ہے وہ ہم basic ہی رکھتیں گے ٹھیک ہے second package کا نام ہوگا standard اس میں زیادہ ششکے پشکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بڑا simple رکھیں اور you know keep it simple premium اب نیچے آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے اپنی details کو describe کرنا ہے کہ آپ اس میں exactly کیا services دے رہے ہوں گے تو یہاں پہ ہم mention کر دیں گے i will provide three creative graphic designs in this package ٹھیک ہے زیادہ اس میں بھی کچھ آپ نے complications میں نہیں جانا اسی کو copy اور paste کریں اور یہاں پہ آپ نے اب basic package سب سے چھوٹا package ہوتا ہے standard package اس سے بڑا package ہوتا ہے اور premium package اس سے زیادہ package جو ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے basic میں آپ نے کرنا ہے minimum amount of post ہے وہ آپ نے offer کرنی ہے standard میں جب آپ آئیں گے تو آپ نے posts کا number تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور جب آپ premium میں آئیں گے تو آپ نے وہاں پہ سب سے زیادہ کر دینا ہے posts کا number اس میں ہم کر دیں گے اس کو seven اب نیچے اگر آپ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے clearly mention کر دیا ہے کہ جی basic میں آپ تین designs دیں گے standard میں آپ پانچ designs دیں گے اور premium میں ساٹھ designs دیں گے اور آپ نے یہاں پہ اس کو بڑا clearly mention رکھنا ہے تاکہ کل کو آپ سے کوئی client آکر خرید لیتا ہے کیونکہ آپ scammers بھی ہوتے ہیں اس کیو پر میں ایک ویڈیو ہوگا تو آپ کے پاس proof ہوگا کہ بھئی میں یہ services دیتا ہوں تو کل کو آپ کے ساتھ کوئی scam کرنے کی کوشش کر رہا تو فائیور کو میسج کر کے ان کی complaint کر سکتے ہیں اور آپ کی گگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا delivery time آپ کوشش کریں جتنا زیادہ جلدی deliver late deliver کر سکتے ہیں لیکن service to service کی جو jobs ہوتی ہیں وہ آپ same day کریں تو بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں number of post again پہ آپ clearly اس کو mention کر دیں گے اوپر بھی ہم نے کیا لیکن ادھر بھی آپ اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے یہ پہ ہے number of post 5 اور premium package میں number of post 7 feed template آپ پوچھ رہے جو feed template ہوتی ہے وہ آپ design کر دو گے آپ اس میں کو بلکل check کر سکتے ہو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہیں تو یہاں پہ ہم feed template سے strategy یہ use کریں گے کہ feed میں ہم سب سے کم services دیں گے پھر باقی جو اس کی upsells ہوں گی وہ ہم standard اور premium میں offer کریں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ standard اور premium package لیں ہمارا تاکہ ہمیں زیادہ amount ملے صرف five dollar کا میں ساری چینجز بتائے تاکہ آپ زیادہ time اس پہ اپنا base نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اور جو additional revision ہوگی اس کے آپ additional charge کر سکتے ہیں تو یہ بڑا چھا طریقہ ہے آپ پریمیم package میں نہیں دینی اس کے آپ نے زیادہ charge کرنے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہ اس کے چارجز ڈال لے ہیں تو اس میں source file ہم کسی میں بھی check نہیں کریں گے اب آجاتی ہے بات price کی دیکھیں Fiverr پہ آپ نے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ Fiverr پہ لوگ services لینے آتی ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ سستی services ملتی ہیں ان کو affordable services چاہیے ہوتی ہیں تو آپ نے basic package کو ہمیشہ minimum رکھنا ہے اس کو 5 dollars پہ رکھنا ہے تاکہ جب جب first page پہ rank ہو تو زیادہ سے زیادہ customer دیکھیں کہ اس کی affordable services لیں کیونکہ اس میں آپ اچھے designs ان کو دیں گے ٹھیک ہے جو آپ کی standard package ہوگا اس کی price آپ تھوڑی سی higher رکھ لیں گے میں example کے لیے اس کو 10 کر رہا ہوں اور premium کا میں جو ہے 15 dollars کر رہا ہوں اب اپنی pricing اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں but standard پہ زیادہ بڑھائیں اور premium پہ اور بھی زیادہ بڑھا دیں اس کو license images جو ہیں یہ ہم اس میں select نہیں کرنے والے ٹھیک ہے اس کو ہم later on discuss کریں کہ یہ important نہیں ہے یہ آپ کی gig میں بھی خاص اس چھوڑ دیں extra fast delivery اب اس سے بھی زیادہ اگر آپ نے fast delivery کرنی ہے تو آپ اس کا charge کر سکتے ہیں لیکن اس time پہ کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی orders کی ضرورت ہے initially تو ہم نے جو اپنا basic اور standard ہے اس کو one day پہ رکھا ہو ہے تو اس کے ہم extra charge نہیں کر سکتے کیونکہ تو اگر ایک بندہ ایسا آپ کے profile پہ گگ پہ آیا ہے جس کو اگر آپ پہ 20 25 ڈالر بھی پرائیس ہوگی اور اگر آپ کے ڈیزائنز اچھے ہوں گے اور آپ کام اچھا ہوگا تو آپ ایڈیشنل اماؤنٹ چارج کر سکتے ہیں اچھا اب لیٹ سے ایک کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اسی پوسٹ کے اندر آپ ایک دوسرا ایمیج بھی لگا کر دیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے بھی ایڈیشنل چارج کر سکتے ہیں اور اپ فری ویب سائٹ سے فوٹو اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو ایڈیشنل پیسے بھی مل جائیں گے اور آپ کو اپنی جیب سے بھی پیسے نہیں لگانے پڑیں گے تو یہاں پہ یا ٹین ڈالرز کر دیتے ہیں فور ایڈیشنل ون ڈی ٹھیک ہے ایک دن آپ اور لگے گا اور آپ ایک ایڈیشنل ریویزن بھی کر دیں گے مطلب ایک دفعہ اور اس کو دوسری دفعہ بھی چینجز کر کے دینے کو تیار ہو جائیں گے لیکن اس کے آپ کو دس ڈالر مل جائیں گے اور اب بات آگی اگین وہی سورس فائل جو ہم نے اوپر بات کی تھی یہاں پہ آپ سورس فائل کو چیک کر دیں گے اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے ایک ہائر پرائس فار ایڈیشنل سٹاک میڈیا اس پہ بھی ہم نہیں جاتے اوپر بھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا یہ میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ایسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اگر آپ کوئی ایسی گگ ہے یا جس میں آپ اور بھی ایڈیشنل سرویسز آفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے ایڈیشنل گگ میں ایکسٹر بنا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو ہم کرتے ہیں ٹائم لائن ڈیزائن ٹھیک ہے اگر میں ٹائم لائن کی سرویسز بھی دیتا ہوں تو وہ میں ایڈیشنل بھی ایکسٹر جو ہے وہ گگ ووس میں سرویس جو وہ آئیڈ کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں مینشن کروں گا آئی ویل ڈیزائن یور سوشن میڈیا ٹائم لائن ٹھیک ہے اور اس کے یہاں پہ آپ جو بھی اپنی گگ کے حساب سے اپنی سرویس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگزامپل کے لیے میں یہاں پہ 10 رکھ دیتا ہوں اور days کو میں ایڈیشنل ون ڈے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سٹیپ یہاں پہ ہمارا ہو جاتا ہے complete اور اب ہم نے جانا ہے save and continue کرنا ہے اور جانا ہے نیکس سٹیپ پہ جو بہت ایسی دیسکرپشن جو آپ کو winner یا loser بناتی ہے آپ کی گگ کو یہ بڑی ایمپورٹن ہوتی ہے کئی موہ کئی نہ ملے اور وہ آپ ہی گگ خرید تو یہاں پہ میں گگ لکھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا لکھ ہے کیسے لکھ ہے اور آپ نے کو کیسے سٹیپ کرنا ہے اس کی ڈسکرپشن کو کیسے لکھنا ہے اور کیسے سٹیپ کرنا ہے تو ایک ایک ڈسکرپشن جو ہے یہاں پہ میں نے ریڈی کر دی ہے اس میں کچھ مسٹیک آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو وہ میں کو یہاں پہ آٹو کریکٹ کر دیتا ہوں پیٹرن فالو کرنا اسی سیکنس میں آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے ایسی او کیا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے تو اب اگر آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں اگین یہ پروفائل آن لائن پڑی ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس پروفائل کا اس پہ جائیں وہاں پہ یہ گگ بھی ہے وہاں پہ پروفائل بھی سیٹ دیکھیں یہاں پہ ایک غلطی ہے جس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں ایم سوری میرے سے چھوٹی موٹی مسٹیک سوئی ہے کیونکہ on the go میں بھی جو ڈسکرپشن بنا رہا ہوں ابھی ابھی بنائی ہیں تو چھوٹی موٹی مسٹیک رہ جاتی ہے تو پریز don't mind that اب اگر آپ اس بیٹھ ہے کہ ہاں یہ مسئلہ تو میرے ایک میڈیا میں میری ویب سائٹ پہ چل رہے تو آپ فورا اس کو ہگ کر لیں گے اور اس کے بعد میں میں اس کو انڈ کیا ہے then this is the perfect gig for you تاکہ وہ اگلی line پہ جائے کہ یہ perfect gig کیوں ہے میرے لئے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے اب اگلی line اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے میں نے اپنا introduction اور اپنا experience اس کو بتانا شروع کر دیا کہ I'm a professional graphic designer with more than 11 years of experience in the field and I can help you make your social media look desirable to your audience I can help you get better engagement on your social media more sales on your website and a lot more eyes on your print media with my graphic design services اب یہاں پہ میں نے اس کو engage کر دی کہ میں تمہارے social media کو خوبصورت دکھا سکتا ہوں میں تمہارے website کے لیے sales کی increase کر سکتا اپنی graphic design services کو use کر کے میں تمہارا print جائے گی ٹھیک ہے اور یہ میری graphic design کی services ہیں یہ جب آپ نے بتا دی ہے تو اس بندے کو لگ ہے کہ یہ problem ہے میری اور یہ بندہ اس کا solution مجھے بتا رہا ہے تو وہ automatically اس کا دل کرے گا کہ وہ آگے پڑے کہ آپ کیا services offer کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتا ہوں اور time delivery fiber پہ بہت زیادہ important ہے آپ late deliver کر ہی نہیں سکتے order کو late کریں گے آپ کی profile کی ranking جو وہ کم ہو جائے گی اور آپ کو پھر order زیادہ نہیں آئیں گے ہوتے ہیں آپ نے وہ keyword جو ہیں وہ یہاں پہ multiple times اور اس سے related keywords ہوتے ہیں وہ multiple times mention کرنے ہوتے ہیں excuse me تاکہ جب بھی Fiverr پہ آکے اس keyword کو search کرتا ہے جیسے اب یہاں پہ graphic design services میں بیچ رہوں تو اب میں نے اس graphic design services کو اس طریقے سے add کرنا ہے کہ keyword بھی آج ہے اور multiple times بھی اور related keywords بھی آج ہیں تاکہ ان keywords کو جب بھی کوئی Fiverr پہ search کرتا ہے تو میری gig اس کے سامنے جانے کا زیادہ chance ہو اور جتنا اچھے طریقے سے آپ کرتے ہیں اب اس میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ keywords کو ڈالتے رہے کیونکہ آپ 3 سے یا 4 بار سے زیادہ ایک word کو اس میں زیادہ use نہیں کر سکتے بار بار تو دیزائن ویب سائٹ گرافک پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا پوست دیزائن بینر دسپلی پکچرز اور کور فوٹوز پینترس دیزائن یوٹیوب تھمب نیل ٹھیک ہے بیسکلی جو میجورٹی دیزائن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے آن لائن وہ میں سارے اس میں منشن کر دی ہیں لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں گرافک دیزائن سروس سوشل میڈیا گرافک دیزائن ویب سائٹ گرافک پھر پرنٹ میڈیا آجاتا سوشل میڈیا پوست آجاتا یہ سارے کیورڈ ہیں جو دیزائن کے ٹائم پر لوگ سرچ کرتے ہیں تو اس سے میرا جو گک ایسی ایسی لف it feel free to message me if you have any queries یہ بڑا ضروری ہے یہ لائن کہ آپ مجھے کبھی بھی میسج کر سکتے ہو تو کلائنٹ کہے گا یہ بندہ میرے سے ڈسکس کر سکتا ہے تو وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے میں اس کے بعد اینڈ بھی زیادہ بہتر ہو جائے تو gig tags میں جو آپ کی main keywords ہوتے ہیں وہ آپ نے mention کر دینے ہوتے ہیں this is it اس طریقے سے آپ نے description بنانی ہوتی ہے بڑا سیمپل سا کام ہے یہ آپ نے کر لیا تو اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور save and continue کر دینا کہاں پہ اور کتنی بار use کیا ہو ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا remove کر دینا ہے اس کو ہم سوشل میڈیا پوسٹ کر دیتے ہیں اور ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں if that will do the job نہیں ابھی بھی نہیں آرہا تو ہم Pinterest designs کو ہٹ آکے اس کو ہم graphics کر دیتے ہیں ٹھیک ہے I'm sorry اس کے spellings ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو continue کر کے دیکھتے ہیں اور changes saved تو ہماری gig جو ہے وہ ready ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ بڑے important step ہے آپ نے جتنی زیادہ information جو ہوتی آپ نے client سے لینی ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو accurate designs یا جو بھی آپ کا project ہے وہ آپ اس کو اس طریقے سے deliver کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ جتنی زیادہ details اس میں رکھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو suggestions جو وال ریڈی اس نے دی ہوئی ہیں for example is this order for your personal use business use or a side project ٹھیک ہے آپ یہاں سے ideas لے سکتے ہیں اور یہ use کر سکتے ہیں میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ نے جو requirements ہوتی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے لکھنی ہے جو میں لکھ کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کوئی بھی ڈیٹیل miss نہ کی ہوئی ہو آپ کی proper meeting ہوئی ہوئی آپ کی client کی needs ہیں وہ آپ اس کو سمجھ چکے ہو اور پھر اس پر کام کرنا شروع کریں ٹھیک ہے اس کی پر again بھولیے گا مت اور final training آنے والی ہیں جس ہے وہ لکھ نہیں ہے please provide details on what kind of designs would you like me to create for you and what platforms do you intend to post them on for a detailed discussion message me on fiverr اب اس میں ہم تھوڑی سی detail اور add کر دیتے ہیں تو اس کو ہم لکھتے ہیں I would highly appreciate if we can have a meeting to discuss all your requirements before I start working on your project اور اس کے بعد آجائے گا for a detailed discussion please message me on fiverr ٹھیک ہے جی ایک چیز مت کسی بھی client کو یہ نہیں کہنا کہ مجھ whatsapp پہ یا facebook پہ contact کرو یا email پہ کرو ہاں اگر ایسی کوئی services ہیں جس میں آپ کو skype پہ یا live video call کی ضرورت ہے discussion کی وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس طرح کا message کوئی نہیں کرنا آپ نے client کو پہل کرنے دینی ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ ہاں next step آج آج جہاں پہ آپ اپنی gig کی image ہوتی ہے آپ نے سیٹ اپ کرنی ہوتی ہے اور آپ پورٹفولیو ہے وہ اپنے ایڈ کرنا ہوتا ہے انیشیلی آپ کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنا پورٹفولیو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک سپریٹ جو ہے وہ ویڈیو بنانی ہے وہ میں آپ کو اس سی سی کے اندر ایڈ اپنے گگ کی ایمج کو آپ یہاں پہ ویڈیو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس اگزامپل کی لیے میں صرف پکچر کو یوز کروں گا اب یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ پکچر جو ہے سب سے پہلے پکچر کی اوپر نظر جاتی ہے ٹھیک جب آپ اس کے مین پیج پہ ہوتے ہیں فائیور کے تو آپ نے ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی گگ کی جو ایمج ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ہو کہ باقی ساتھ کی جو ایمج پھیکی لگ جائیں تو میں آپ ایک 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 یوز کر کے جو ہے اپنے لئے ایمج دیزائن کر سکتے ہیں میں ایسے کروں گا کہ میں آپ کے لئے کچھ ڈیزائن بنا کے میں نیچے لنک دیسکرپشن میں لگا دوں گا تو آپ پہ جا کے اپنا ایمیل چھوڑیں گے تو آپ کے ایمیل پہ میں کچھ اگزامپل ڈیزائن بجھوا دوں گا آپ نے صرف اس کے اندر اپنی جو گک کی ٹائٹل ہے جو ایڈ کرنی ہے اور اس کو پوسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگزامپل کے لیے جس کی ایک ایمیج ہے وہ میں ایمیج کر دیتا ریڈ کر کے کلک کر دینا ہے اور ایکسیپٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے save and continue پہ کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی گگ آرہی ہے آپ سے پوچھے گا کہ آپ یو ایس میں ہیں یا نہیں کیونکہ ہم یو ایس میں نہیں ہیں تو ہم نے اس کو نو کر دینا ہے اور اس کو سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے and you are done آپ کو اس میں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی گگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اگر فون نمبر اس میں نہیں ڈالا ہوا تو آپ نے فون نمبر ڈال دینا ہے اور آپ نے اس کو ویریفائی کر دینا ہے اب اس کو ایک ایڈوانس لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں سکھا ہوں گا ٹھیک ہے اور اس کی improved strategies کیا ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ آگیا گیا کہ پتا چلتا رہے گا تو میک شور کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اب آپ کی پروفائل بھی ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فالو کر کے آپ اپنی پروفائل کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا لنک جو ہے وہ دسکرپشن میں موجود ہے اور یہاں پہ گگ بھی تیار ہو گئی ہے آپ اس پہ بھی آ کے آپ یہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کچھ ہے وہ ریڈی ہو گیا اب آج کا کام ختم ہو گیا اب سب سے پہلے آپ نے یہ کر نا کہ آپ نے اس کو فالو کر کے اپنی گگ کو تیار کر لینا ہے آل رائی جی تو فائنلی ہماری گگ جو ہے آج تیار ہو گئی ہے کل جو ہمارا دی 3 ہوگا کل جو ویڈیو آنے والی ہے اس میں آپ کو سکھ ہوں گا کہ کیسے آپ نے گگ کیوں پر آرڈرز لے کر آنے ہے کیسے اس کو پروموٹ کرنا ہے کیسے سب سے پہلا آرڈر لانا ہے اور کیسے اس کے بعد ہزاروں ڈالرز کے آرڈرز جو ہیں وہ آپ نے پروڈیوس کرنے ہے اس کی ایڈوانس ٹریننگ بھی آنے والی ہیں اور ایڈوانس سٹریجیز بھی آنے والی ہیں اسی ٹریننگ جو پلی لسٹ میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے میرے چینل پہ اس کے اندر آپ کو ملتی رہیں گی ایڈ ہوتی رہیں گی تو میک شور کریں کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہے بھی سروس کے لیے ریڈی کر سکیں تو آج آپ آرام سکون سے اس کا ٹائم لیں اپنی گگز کو ریڈی کریں کل ہم دوبارہ سے ملاقات کریں گے کل میں آپ کو فائنلی سکھا ہوں گا کہ کیسے آپ فری میں پہلی سیل جنریٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں اور اس کے مجھے تھوڑی بہت دعائیں بھی دے دیا کریں گے اس کے بدلے میں لیکن ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے اپنی سٹوری کو اگر آپ کی سیل جنریٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا ملٹیپل سٹوری جو مجھ سے سیکھ سیلز بنا رہے ہیں میں ان کی سٹوری محنت کریں شوق سے کریں پیشن سے کریں درست می آپ انتہائی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور بڑے آرام سکون سے کما سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا چینل کو اور آپ نے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا ہوگا ملتے ہیں کل اپنی ڈے تھری کی ٹریننگ میں جہاں پہ ہم سیلز جنریٹ کرنا سیکھیں گے اپنے فائیور کی گکس کی پر تو سٹے ٹونڈ دس اس ویڈیو آئی سی یو آئی آئی بیس آئی